تیواری پور تھانے دیش ست پرکاش سنگھ کے نیترمت میں گھٹیت تھانے کی پولیس ٹیم نے گنگسٹر ایکٹ میں مانچی تین عوید شراب کاروباریوں کو گریفتار کیا ہے گریفتار کیے گئے شراب کاروباریوں کی پہچان ورما نشاد پتر سوریہ گوری نشاد نیواسی بہرامپور بالکیش پتر سوریہ سندھو نیواسی گنگن کوٹھا اور دیویندر نشاد پتر رامجی نشاد نیواسی بہرامپور تھانہ تیواری پور کے روپ میں ہوئی ہے تیواری پور تھانے کی پولیس نے تینوں عوید شراب کاروباریوں کو آسانیہ تھانہ چھت کے ڈومینڈر ریولی اسٹیشن کے پاس سے گریفتار کیا ہے گریفتاری کا خلاصہ کرتے ہوئے سی او کوتوالی بی پی سنگھ نے کہا کہ گریفتار کیے گئے تینوں شراب کاروباریوں پور میں بھی مقدمہ پنجی کریت ہے اور انہیں جیل بھی بھیجا گیا تھا ہے جیل سے چھوٹنے کے بعد بھی یہ عوید شراب کے کاروبار کو کرید کرتے تھے جس سے تیواری پور پولیس نے گریفتار کیا ہے سی او کوتوالی بی پی سنگھ نے بتایا کہ تین دن کے اندر ان تین شراب کاروباریوں دور عوید شراب کاروبار سے ارجیت کی گئی سمفتی کو ضبط کر کرکی کی جائے گی خلاصے کے دوران اس پی شہشانگ سنگھ بھی موجود رہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں تیواری پورتانہ دیہ ست پرکاش سنگھ اوپنی ریچھک شتروجیت سنگھ ناگینر مڑی خوشپیندر دیویدی اور کانسٹیبل آنند کشور ابھی شے کی یادو سنتوش بند شامل رہے اس سمجھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے سی او کوتوالی بی پی سنگھ نے کہا سراب کا نشکرشن اور بکری کرنے والے سراب مافیا جن کی خلاف ایک گنگیشٹر کا بھیوگ تھانا راج گھار پا پنجی کت کیا گیا تھا آج صوبہ تھانا دھکش تیواری پورے ان کی پولیس دوارہ ان ساتر مافیاوں کو پکڑا گیا ہے ان کا موکھ دھندہ نوشادر یوریا کی ملاوٹ کر کے کچھی سراب تیار کرنا اور اس کو بکری کرنا تھا اور بڑے پیمانے پر ان کی بھٹھیاں ناجائب طریقے سے ندیوں کے کناری نالوں میں چلا کرتی تھے اس کے پورو بھی ان کا کئی اپراجی کی تیہاس ہے اور ان کو گرفتار کر کے جیل بھی بھی جا گیا تھا اور گنگیشٹر کا بھیوگ پنجی کت تھا جس میں آج پکڑے گئے ہیں اور ان کے سمپت تھی جو بھی ارجیت انہوں نے کیا ہے یہ سراب بینچ کر کے اس کو بھی جب کرنے کی کاروائی تین دیوست کا اندر ہی سنشت کی جائے اپنی دنوں سے کاریوں میں لپت تھے اور ان کی تلاج بھی چل رہی تھی اور یہ سراب مافیا ہونے کے ناتے ایک معاملے میں استغان آدیش بھی پرابت کر لیے تھے جس کے کارن کی گرفتائی نہیں ہو سکی تھی کنٹ پولیس نیرمترین کی نگرانی کر رہی تھی اور گنگشتہ ربیوگ میں جیسے ہی وانچی تھی ہوئے ان کی گرفتائی سنشت کی گئی ہے اور ان کی سمپت بھی جب تکر کے اور کرک کرائی جائے گی ابھی سراب مافیاں کے خلاف دو گنگشتہ ربیوگ پنجکت کیے گئے ہیں تھانا تیواریپور اور راجگھار دورہ ان سبھی میں ان کی تلاج چل رہی ہے ان کی گرفتائی سنشت کی جائے گی اور اس سے ارجیت جو بھی دھن ہے جو بھی سمپت تیار کی گئی ہے اس کو کورک بھی کیا جائے گا